ہیلا دوستو سواگت آپ کا یاس بینگ کے ویڈیو میں اور یاس بینگ کا جو ٹیکنیکل چارٹ جس پرکار یہاں پہ جو پیٹرن بنایا ہے تو کل یہاں پہ آپ کو آلٹ رہنے کی آ سکتا ہے یہاں دوستو یہ میری درم سے نہیں بتا رہا ہے میں ٹیکنیکل چارٹ کے مادرین سے اب آپ کو ڈیلی کے ڈیلی یہاں پہ یاس بینگ کے اپ ڈیٹ بھی جاری ہے اور بلکل کرریکٹ یہاں پہ اپ ڈیٹ بھی جاری ہے چاہیے آپ کو یاسٹرڈی جو اپ ڈیٹ دی گئی تھی اس کا ہی آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے جو یاس بینگ کے لیول رکھے گئے تھے بائی اور سیل کے دونوں لیول رکھے گئے تھے اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اب سائیڈ میں بائی لیول کہاں سے بنے گا ڈاؤن سائیڈ میں سیل کا لیول کہاں سے بنے گا پھلکل ایک روپے کی میں نے رینج رکھی تھی کہ 35.50 کو اگر یاس بینگ بریک آؤٹ جیتا ہے اب سائیڈ میں یاس بینگ کے ٹارگٹ جیکنگ ملیں گے اگر یاس بینگ 24.50 کے لیول کو نیچے بریک دیتا تو یاس بینگ میں ڈاؤن سائیڈ لیول دیکھنے کو ملیں گے یہاں دوست ہوتا ہے اس کی جو صبح ہی اپننگ ہوتی ہے 9 بجے کے 7 منٹ پہ آپ کو پتا یاس بینگ کی اپننگ ہو جاتی ہے 9 بجے ہی اپننگ اس کی ہو جاتی ہے سیٹل ہو جاتا ہے 9.15 پہ ترےڈ سٹارٹ ہوتا ہے دھیان نہیں کہ 9.15 پہ ترےڈ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن 9.7 پہ ہی اپننگ ہو جاتی ہے 9.7 پہ اس کی جو اپننگ ہوتی ہے 35.55 ہوتی ہے لیکن جیسے 9.15 ہوتا ہے تو آپ کا کسی کا بھی بیڈ نہیں لگا دوستو کسی کا بیڈ نہیں لگا ہے لیکن ایک سیکنڈ بھی یعنی کہ میں بات کرو اگر 9.15 مارکٹ اپن ہوایا ایک سیکنڈ بھی یہ 9.50 کے اپن نہیں ٹک پایا 9.55 جو اپن ہوا تھا وہیں سے کسی کے 9.50 کے نیچے آگے تھا اس کے پشاعت جو اس کا جو بریک آؤٹ ہوتا دوبارہ جاکے وہ بریک آؤٹ یہ 9.50 کے اپن نہیں دے پایا اس کا مطلب یہ اپر کا جو کول تھا وہ تو ریجیکٹ ہو گیا تھا لیکن نیچے آگے جی یہاں دوستو نیچے کی بریک آؤٹ کی بات کرے تھا آپ کو بتایا یہ تا 24.50 کو اگر بریک آؤٹ دیتا ہے نیچے تو نیچے یہ اس بھی ان خسکے کا آپ کو اور 23 اور 22 روپے تک آپ کو ٹارگیٹ دکھانے کی سمبہ ہونا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے 22 روپے تک جو ٹارگیٹ دکھا ہے بریک آؤٹ ہوتے 24.50 کا اس کے بعد 24.50 کا بریک آؤٹ ہونے کے بعد مطلب پر کس کا نہیں ہے اور نیچے جو آپ کے لئے ٹارگیٹ رکھے گئے تو پورا ٹارگیٹ اس نے یہ اس بینگ نے دکھایا ہے دوستو یہ اس بینگ کا جو ڈراؤنہ جو پیٹر نے دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک ڈراؤنہ پیٹر اس نے بنا لیا ہے کیونکہ اچھے کاسی جو اس میں ریلی آئی تھی اس کے پشات پروفیٹ بکنگ چل رہی ہے اور پروفیٹ بکنگ لوگوں نے جو سیئر یہاں پہ لوگ کر دی ہیں پہ تیتر پرشنٹ لیکن جو لوگ یہاں پہ ابھی نیا تیرہ مارچ کے بعد جو خرید رہے ہیں اس کے پشات خریدنے کے بعد میں واپس وہ سیلنگ پر اسے چل رہا ہے اور مارکٹ میں چل رہا ہے لیکن اب کوئی بھی ہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں کا جو ٹیکنکل چارٹ بنا فیلال یہاں پہ ٹیکنکل چارٹ بنا ہے یہاں پہ جو باؤنس آئے گا وہ اچھ یعنی کی اچانک سے باؤنس آئے گا اس کب پہ آپ کو یہاں پہ بتا دیا جائے گا اچانک سے باؤنس کب کب آئے گا کیسے آئے گا ٹھیک ہے چلی دستو یہاں پہ اس میں کے بارے میں میں لیول یہاں پہ رکھ دوں گا بھی کل کے لیے کیا ٹارکٹ یہاں پہ ہونے والے ہیں اور وہ بلکل ایکزیٹل یہاں پہ لیول رکھے جائیں گے جو ڈیلی کی ڈیلی جس پرکار آپ کے لیے لیول رکھے جارے ہیں فیلال یہاں پہ میں جو بات کرتا ہوں آج کے کام کے تو یہاں پہ گھزب کا جاں پہ پروپٹ دیکھنے کو ملا ہے کل کے طرح یہاں پہ امیجنگ پروپٹ امیجنگ پروپٹ دوستی ہاں پہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ مارکیٹ نہ اتنا اتلفتل ہونے کے بعد بھی یہاں پہ یاس دیکھتے ہیں یاس بینک کے جو ویڈیو آپ کو میں دیکھا رہا ہوں یعنی کسی آج جو کول دی گئی تھی کسی بھی کولز میں کوئی سٹو پلس نہیں ہے اور گھزب کا امیجنگ پروپٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اس بینک کی کول تو یہاں پہ بہت گھزب کا پروپٹ دیکھنے کو ملا ہے ٹارگیٹ سکسپل بی پی سیل دیکھ سکتے ہیں تینہ ٹارگیٹ پار کر کے بیا ہے اور گھزب کو یہاں پہ پروپٹ دیکھنے کو ملا ہے بجا دوٹوں کی بات کریں تو یہاں پہ بہت ہی گھزب یہاں پہ یہ کول چلی ہے گھزب کو پروپٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اور میں ریلائنس کے بات کروں یہاں پہ بہت گھزب کا پروپٹ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے دیکھ سکتے ہیں دوٹوں کیسی بھی کوئی سٹوپلس نہیں ہے باقی کو کوئی کون کونسی کوئی ریجیکٹ بھی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ویدانتا کی کوئی بلکل ریجیکٹ دیکھو یہاں پہ لکھا گئی ہے ریجیکٹ ریجیکٹ ہو گئی ہے اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں بوم بوم انڈسنگ بینک 37 کے لیو بریک نہیں کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کوئی بینک دی گئی تھی جی کوئی ریجیکٹ کرا دی گئی ہے یعنی کی جو کوئی مطلب 37 کے اوپر جو میں دیا تھا 10 14 کے بعد میں یہ 37 گئی نہیں ٹھیک اور اس بے کی جو کوئی دی دنو تارگیٹ دو دنو تارگیٹ تینو تارگیٹ ملا ہے ویدانتا کی جو دیکھ دیکھ ملی ہے بی پی سکتے 308 کا تارگیٹ رکھا گئی 308 بی دیکھ سکتے ہیں 303 کا تارگیٹ رکھا تھا تو اس نے 303 کو پورا کی کیا گز کو ملا ہے ریلائنس دیکھ سکتے ہیں 1000 چھنٹر کا بھائی کرنا تھی 1000 پچان ملا دیکھ سکتے 1100 بھی ریلائنس کیا بہت ہی دیکھ ملا ہے جو بھی سجن دوستو یہ ایسی دوستو دم بھائی 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 دن کی گائی لائنس پھولو کرنی ہوتی کتنے دن کی گائی لائنس پھولو کرنی ہوتی ہے اور وہ بھی شریف آپ اپنی بروکر کو ڈیلی کا بروکر چار دے رہے ہیں तो ڈیلی دینا ہوتا ہے चैब पूरे منت دینا ہوتا ہے یہاں پہ دوستو شریف ایک دن آپ بروکر کو بروکر چار دیتے ہیں شریف ایک دن کی ایس مارکن نیوز پہ گائی سمجھ میں آگئی ہوگی اور ایک دن کی گائی دی دوستو پوری منت کو فری شیف دی جاتی ہے کیونکہ دوسطو ایسا مارکن نیوز کا چینل کا دی سی آپ چار دی رہے ہو دی رہے ہو پروفیٹ کا لوس تو بھی آپ دی رہے گا یہاں پہ ایک دن آپ روکر چار دی رہے ہیں اور آپ ایسا ایسا کام دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو جن کبھی پر اگر کرتا تو اس میں ڈی 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 نے اگر اپ سای اگر 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 تو ہی اس لئے میں دوستو باؤنس بک دیکھنے کو ملے گا جو کی جس کا پہلا ہے تارکر دکھائی دیرے دوستو 24.50 اور آپ کو پھر بتائی رکھا 24.50 کے بعد میں اس کے تارکر دکھائی دیں گے 26 روپے کے اور پھر 26 بریک آؤٹ ہو گیا تو آپ کو تارکر اس کے 30 کے اصفار جاتی ہو دکھائی دے سکتے ہیں لیکن آپ کو کنڈیسر بتا رکھی ہے دونوں سائیڈ میں آپ کو پھر بتا دے داؤں اب سائیڈ میں اس کو 23.30 کو بریک آؤٹ کرنا ضروری ہے تو ابھی اس میں باؤنس بک آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا دوستو جہاں تک میری انالیسیس ہے وہاں کے انصار میں بتا رہا ہوں باقی دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنی انالیسیس خود بھی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو ایڈکیسن پرپچ کے نظر سے بنائے گیا ہے جس کو دوستو سمجھ میں نے آئے تو اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی دوستو آپ اپنی انالیسیس خود کر سکتے ہیں یہاں دوستو میں نے آف سائیڈ کے لیول رکھیں 23.30 کو بریک آؤٹ کرے گا دوستو آف سائیڈ میں آپ کو تارگیٹ دکھانے کی پوسیبلیٹی ہے نیچے اگر یہ کس پون اسی بریک کرتا ہے نیچے اس میں کھسکنے کی پوسیبلیٹی تارگیٹ آپ کلیوین رکھ دی ہیں تو ریپیٹ کر کے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں بھائی بھائی دوستو ملتا ہوں نیکس وڈیو میں جہین جے بھائی